اسلام علیکم ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے ویکیولز ویکیولز کیا ہیں ویزیکل لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ گلجی باڈیز اور انڈو پلازمی کرٹیکولم سے ڈیرائوڈ ہوتے ہیں یعنی ان کا جو سٹرکچرے وہ انڈو پلازمی کرٹیکولم کے اندر بنتا ہے اور لیٹر آن گلجی کمپلیکس میں ان کی مارڈیفکیشن ہوتی ہے پلانٹ سل کے اندر لارج ویکیول ہوتا ہے سنٹرل پر موجود ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے سٹارٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے ویزیکل ہوتے ہیں لیکن دیورنگ گروت اینڈ ڈیولیپمنٹ میں دوران وہ چھوٹے ویکیول ایک دوسری کے ساتھ فیوز ہو کے ایک لارج ویکیول بنا دیتے ہیں ان کا یہ ہے کہ لارج ویکیول بننے سے جو سیل کے ادر پارٹیکل جس طرح کی نیوکلس ہے یا باقی ارگنیلیز اس کو ایک پیریفرل پر یعنی سائڈوں پہ لے کے جاتے ہیں اب جو ہمارے پاس ویکیول کے اندر یعنی دیفرنٹ ان کے ہم فنکشن میں پڑھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا سٹور ہوتا ہے لیکن جو ویکیول کے اندر جو سالوشن ہے وہ سائٹو پلازم کے سائٹو سول سے یعنی سپریٹ ہوتا ہے کس پہ؟ ٹونو پلاسٹ پہ یعنی ہمارے پاس جو ویکیول کا میمبرین ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹونو پلاسٹ اور ویکیول کے اندر جو سالوشن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سیل سیپ کا نام دیتے ہیں انیملز ویکیول کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تعداد میں یعنی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں سیٹو پلازم میں اگر ہم بات کریں یونی سوئلر ارگنیزم کی بات کریں یعنی ہمارے پاس ویکیول کے ڈیفرنٹ ٹائپ سے ڈیفرنٹ فرام ہیں تو یونی سوئلر میں جس میں ہمارے پاس امیبہ ہے اس میں ہمارے پاس ویکیول ہوتے ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں فوڈ ویکیول اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ فیگو سائٹوسس کے ٹائم یعنی بار سے کوئی سالیڈ پارٹیکل آتے ہیں فیگو سائٹوسس کے ساتھ یہ کیا ہوتے ہیں بن جاتے ہیں یہ بلٹ اپ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ لائسوسوم اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ڈائیجیشن میں اسی طرح ہمارے پاس ویکیول کے ایک اور بھی ٹائم ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں کنٹریکٹائل ویکیول کنٹریکٹائل ویکیول یعنی ایسے ارگنیزمیں جو کہ فریش وارٹر ہیبیٹ آٹھ میں وہ کیا کر لیتے ہیں رہتے ہیں لہٰذا ان کے سراؤنڈنگ میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو جو کنٹریکٹائل ویکیول ہے وہ کیا کر لیتا ہے ان کے چونکہ فریش وارٹر انیمل باڈی کی اندر پانی زیادہ آتا ہے باہر سے تو یہ جو کنٹریکٹائل ویکیول ہے وہ وارٹر کی ریمول میں کیا کرتا ہے مدد دیتا ہے اب ہم آتے ہیں فانکشن آف ویکیول کی طرف ویکیول کے ہمارے پاس بہت سارے فانکشنز ہیں فانکشنز یہ کیا کر لیتا ہے سیل کو ایکسپینڈ کر لیتا ہے سیل ایکسپینڈشن میں مدد دیتا ہے سیل کو ایکسپینڈ کیسے طرح کرتا ہے کہ یہ ویڈاوٹ بینگ سیٹوپلازم کو ڈائیلیوٹ ہونے نہیں دیتا بلکہ کیا کر لیتا ہے ایک سائیڈ پہ مطلب سنٹر پہ آکے باقی میٹریل کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹورج کا کام کرتا ہے یعنی یہ وارٹر کو سٹور کرتا ہے اس کے اندر سیل پرادکٹس سٹور ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سیل پرادکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر میٹا بولائٹس کو سٹور کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس میکرو مالیکیول کیلئے ایک قسم کے پاور ہاؤس کا کام کر لیتا ہے ان کے اندر کیا کیا پاور ہاؤس فار میکرو مالیکیول پاور ہاؤس فار میکرو مالیکیول جس طرح کہ ہمارے پاس پروٹین ہو گئے امائنو ایسڈز ہو گئے یا ہمارے پاس پالی سکرائٹز ہو گئے پروٹین ہو گئے امائنو ایسڈ ہو گئے یا پالی سیکرائٹس اس کے اندر کیا ہوتے ہیں یہ کیا کر دیتے ہیں سیل کو سپورٹ دیتے ہیں سیل کو کیا دیتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں سپورٹ کس طرح دیتے ہیں باہر سے جب پانی آ جاتا ہے ان کے اندر ترجیڈیٹی بیلڈ اپ کرتے ہیں تو ترجیڈیٹی کی وجہ سے یا ان کے اندر ترجیڈیٹی پریشر بیلڈ اپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ سیل کو سپورٹ کر لیتے ہیں سیل کو ریجیڈیٹی پروائیٹ کر دیتے ہیں ریجیڈیٹی بولتے ہیں سختی کو بولتے ہیں دے پروائیٹ دا ریجیڈیٹی ٹو دا سیل کس طرح کہ فار ایکزمپل تم لوگوں نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کہ وارٹر لاس زیادہ ہو جائے تو جو پاودے ہوتے ہیں وہ مرجا جاتے ہیں مطلب مر جاتے ہیں کیوں مر جاتے ہیں یعنی ان کی جو ترجیڈیٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ترجیڈیٹی ختم ہو گئی پانی لاسٹ ہو گیا لہٰذا ریجیڈیٹی بھی ختم ہو گئی جس کے وجہ سے پاودے کیا ہوتے ہیں زیادہ تر مر جاتے ہیں that's all about the vehicle امید یہ تم لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سائٹو سکیلیٹن کو جو ہمارے پاس ادھر ارگلیز ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ